پہلی بات جو ہے وہ اکسری پرستی ہے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بھی یہ پانچ روپے پڑھے ہوئے ہیں یہ سو روپے پڑھے ہوئے ہیں سو روپے تو زیادہ ہوتے ہیں پانچ سے لیکن اللہ کے نظریک اگر یہ پانچ روپے حلال رزق ہیں اور یہ سو روپے حراب رزق ہیں تو یہ پانچ روپے زیادہ پڑھیں سو روپے پڑھے ہوتے ہیں سو روپے پڑھے ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ کو کسرت نہیں چاہیے اللہ کو مقدار نہیں چاہیے کیفیت چاہیے یہی بات فرمائے گی کہ اللہ نے ہمیں موت و حیات اس لیے دی ہے کہ ہمیں آزمائیں کہ ہم میں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے یعنی کہا تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے عمل تھوڑا ہو لیکن حسین ہو اللہ کو بسند ہے کسرت نہیں چاہیے اور اکثریت جو ہے وہ میرے آن رہی علامہ کہتا ہے کہ جب وہ یہ ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو نہ نہیں کرتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے بندوں کو تول لو لیکن تولنا شرط ہے ایک ان بردو کا ووٹ اور ایک آلِ مجین کا ووٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں دونوں کو تولنا پڑے ہیں کہ وہ ووٹ دینے کے لائف بھی ہیں یا نہیں اور ایک شخص کو ایسا تھا کہ اللہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو گواہیاں ہوں پر رکھتے ہیں دو ووٹ ایک آدمی کے دو ووٹ ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرص لیا پھر اس کو واپس کر دیا یہودی نے آکے شرارت کی کہ یا علیہ وسلم میرے خرص مجھے لگ رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں ہوتے دے چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن فلاں وقت فلاں چاہتے ہیں میں نے دیا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہ واہ ہے آپ کے پاس تو ایک صحابی بیٹھے میں تھی میں کہاں گواہ ہے میں نے کہاں گواہ ہے میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ دوست تھے ان کیسے کنے کی ہیں اور وہ یہودی تو کسی ہاں نہ ہو کے چلا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا یا تم توہاں نہیں تھے تم نے گواہ ہی دے دی کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے لوگ گواہ ہی دی ہے آپ پہ وہ اس سے بہت بڑی بڑی باتیں پہ دے رکھی ہے یہ تو اس کا مقادل میں کچھ بھی چیز نہیں ہے آپ کے نقود آپ کے رسالت اللہ کے وجود آخرت وہ ہم نے دیکھی ہے کوئی وہ آپ کے کہنے بھی تو ہم نے گواہی دی ہے تو آپ کے کہنے بھی ہم اس پہ گواہی نہیں دے سکتے اب ہم ایک ہی شخص کے آئندہ دو گواہی ہوں جس ادارت میں جاکے یہ گواہی دے گا اس کی ایک نہیں دو گواہی ہوں اس لیے کہ ووٹ تل گیا گواہی تل گئی ہمارے بندوں کو پہلے تولتے ہیں پھر گنتے ہیں اور علامہ کے عیش اپا بہت ہی سور کام ہے کہتے ہیں گویز اس طرز جمہوری غلام پختہ کار شعب کہ از مغز دسد خر فکر انسان انہیں نہیں آیا کہتے ہیں کہ یہ جمہوری طرز جمہوریت ہے اس سے بھاگو اور ایک پختہ کار انسان کی زندگی گزارو دو سو گتھیں ملکے بیٹھ گئے ہیں تو ایک انسان نہیں ملتا دو سو گتھوں کے مغز سے انسانی فکر برامت نہیں ہوتا یہ پارلیمنٹس ہیں یہ دو سو ہم تینچوں میں اکسریت کو بنیاد بنانا جو ہے اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بنجائش نہیں ہے اسلام میں سب سے پہلے وہ لوگ آگے ہیں تعالیمنٹ کے حصہ بنتے ہیں جو صاحب اور رائے ہیں جو اہلی ایمان اور اہلی علم اور اہلی صلاح ہوں ان کا وہ کیلئے داتا ہے پہلے طولہ داتا ہے وآخر دعوانا والسلام والسلام والا رسول اللہ سوالات فوق کل لئے امان امان امان